سکتا ہوں جرہ کیمرو کو جرہ ادھر کریے ایک منٹ کے لیے بس جی 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 ارے ماشاءاللہ حضرت کے پاس یہ حضرت کون جی کتاب ہے حضرتی مشکال شریف اچھا مشکال شریف بھی ہے حضرت نے مشکال شریف ہے اس کو آگے کر کے دکھائیں اگر آپ چاہیں تو میں اس کی حدیث کھول کے بھی دکھا سکتا ہوں اچھا دکھائیے حضرت دکھائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناکہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز نہیں سن سکتے ہماری اگر ہم انہیں سلام کرے تو ان لوگوں کے لیے بھی جباب ہو جائے گا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اگر وہ صحیح راستے پر چلے اگر اللہ انہیں ادھار دے دے تو اس میں ایک حدیث پاک ہے حدیث پاک یہ ہے جس کا محفوم یہ ہے کہ صرف آباد ہی نہیں سنتا ہے بلکہ مردہ جو ہے وہ اپنے عزید و اقارب جو جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے نعلین یعنی جوتوں کی بھی آباد سنتا ہے اور جو غصہ کے نبی ہے وہ اس کو سن لے آج کہ جب مردہ سن سکتا ہے تو میرے محبوب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا کو جنہی سن سکتا ہے السلام علیکم ناظرین تو آج میرے ساتھ میں کچھ میرے اسلامی بھائی موجود ہیں انشاءاللہ ان سے اسلامی سوال کریں گے کیا بھائی جان آپ سے اسلامی سوال کر سکتے ہیں جنب بلکل انشاءاللہ اچھا آپ اپنا نام بتا دیں پہلے جنب جی میرا نام محمد شان علم ہے اچھا محمد شان علم بھائی آپ اپنا نام بتا دیں جنب عبدالوارس عبدالوارس بھائی آپ اپنا نام بتا دیں بھائی جی محمد فازل اچھا ماشاءاللہ فازل بھائی اچھا فازل بھائی آپ سے پہلے اسلامی سوال کریں گے اچھا یہ بتائیے کہ قرآن مجید کے اندر کتنی منزلیں ہیں قرآن کے اندر جو منزلیں ہیں وہ کتنی منزلیں ہیں سات دو دو سجدے نہیں میرے بھائی دو سجدے نہیں دو سجدے نہیں قرآن گندر اس کا نہیں جناب آپ کو معلوم حضرت آپ بتائیے چودہ سجدے حضرت نے بتایا کہ چودہ سجدے ہیں بلکل صحیح بتایا پہلا سجدہ جو ہے قرآن گندر وہ کون سو سفار ہے میں سب سے پہلا سجدا جی گیارمے پارے میں گیارمے پارے میں نہیں ہے جناب اچھا حضرت آپ بتائیں کون سے سفارے میں نمے پارے میں نمے پارے میں اچھا نوے پارے کے اندر ہے بالکل صحیح بتایا اچھا فاضل بھائی یہ بتائیے کہ نوے سفارہ جو ہے اس کا نام کیا ہے نوے سفارے کا ہسے نہیں بھائی جن اگر معلوم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اصلاح ہو جائے گی اللہ علم دین سیکھنے کی توفیق دے آپ کو علم سیکھنا چاہیے نوے سفارہ جو ہے اس کا کیا نام ہے اللہ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق دے اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق دے ہمیں بہت ہی سخت عذاب ہے اچھا قبر کے اندر جو منکر نقیر جب آتے ہیں تو منکر نقیر آنے کے بعد میں سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں اچھا سوال کتنے کرتے ہیں یہ بتائیں سوال جو منکر نقیر کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں کہ سوال کرتے کتنے تین سوال کرتے ہیں حضرت تین سوال کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال کرتے کیا ہیں وہ دیکھو قبر میں تو سوال جو ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں لیکن آپ کو میں ایک الگ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں جی 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 بلکل بتائیے حضرت سوال ہوتے ہیں وہ تین ہی ہوتے ہیں لیکن بخاری شریف میں جو ہے وہ ایک ہی سوال آیا اچھے آپ سوچیں گے کون سو سوال آیا بخاری شریف میں صرف یہ سوال آیا ہے کہ آقای گریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں کے سامنے ہوں گے اور فریشتے پوچھیں گے تُو دنیا میں اس شخص کی بارے میں کیا کہا کرتا تھا اچھے یہاں پر ایک بات غور طلب ہے فریشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تُو اب کیا کہتا ہے جب تو لوگ پہچان جائیں گے جب تو کہیں گے اللہ کے نبی ہیں لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ تُو اب کیا کہتا ہے جب تو کافری بھی کہنے گے یا اللہ کے نبی ہے جو آج انکار کرتے ہیں وہ بھی کہنے گے یا اللہ کے نبی ہیں جب تُو اپنی مجلی سے سجاتا تھا تو کیا تُو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے شنماتا تھا یا کھول کھول کر بیان کرتا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا تو تیرہ چہرہ لال ہو جاتا تھا یا تُو مسکرا کر خوش ہو جاتا تھا اچھا ایک ہی سوال ہوگا لیکن اس سوال میں ہی تین سوال کے جواب ہو جائیں گے کہ جب وہ کہے گا کہ میں ہاں یہ تو میرے پیارے نبی ہیں یہ تو حضرت احمد مجتبہ محمد مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس سوال کے بتانے سے ہی تین سوال کا جواب ہو جائے گا وہ کیسے کہ جب وہ کہہ دے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ کا نبی مانتا ہوگا تو وہ رب کو بھی رب ہی مانتا ہوگا تو تین سوال کے جواب ہو جائیں گے اور یہ وہ خارج شریف کی حدیث ہے ماشاءاللہ اچھا جیسے کی وارد بھائی انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اچھا حضرت نے عربی کے اندر بتایا اس کو آپ جو کی ویور کو بھی پتہ چل جائے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بتا سکتے ہیں کہ ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل فرشتہ کیا فرمارے مطلب کیا کہہ رہا ہے اس میں دیکھئے اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل کا ٹرانسلیٹ یہ ہے تو دنیا میں یعنی تو اس شخص کے بارے میں یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھے ہوں میں تو اس سے کہا جائے گا کہ تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا اچھا تو جب وہ پوچھا جائے گا تو بندہ اس کا ریپلائی میں کیا کہے گا اس کا جواب تو اگر وہ حضور کو مانتا تھا کہ یہ نبی مختار ہیں نبی قل ہیں تب تو وہ اس کا جواب یہی دے گا کیا جواب دے گا کہ یہ محمد ہے اور اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں یہ جواب دے گا اگر وہ مومن ہوگا تو بندہ اچھا اچھا بے شک کہ ہاں اگر مومن ہوگا تو وہ کہے گا کہ حق سے کہے گا کہ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اچھے حضرت مرد جب مر جاتا ہے تو آس پاس میں جو عزیز و قارب ہوتے ہیں وہ ان کی آواز کو سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا ہے اچھا بلکل سن سکتا ہے اور میں اس کا ریفرین سے بھی جائے سکتا ہوں جرہ کیملوں کو جرہ ادھر کریے ایک منٹ کے لیے بس جی 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 ارے ماشاءاللہ حضرت کے پاس یہ حضرت کون تھی کتاب ہے حضرت مشکال شریف اچھا مشکال شریف بھی ہے حضرت نے مشکال شریف ہے اس کو آگے کر کے دکھائیں اگر آپ چاہیں تو میں اس کی حدیث کھول کے بھی دکھا سکتا ہوں اچھا دکھائیے حضرت جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناکہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں سن سکتے ہماری اگر ہم انہیں سلام کرے تو ان لوگوں کے لیے بھی جباب ہو جائے گا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اگر وہ صحیح راستے پر چنے اگر اللہ انہیں ادارت دے دے تو اس میں ایک حدیث پاک ہے حدیث پاک یہ ہے جس کا محفوم یہ ہے کہ صرف آباد ہی نہیں سنتا ہے بلکہ مردہ جو ہے وہ اپنے عزید و اقارب جو جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے نعلین یعنی جوتوں کی بھی آباد سنتا ہے ارے ماشاءاللہ اور جو غستا کے نبی ہے وہ اس کو سن لے آج کہ جب مردہ سن سکتا ہے تو میرے محبوب نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوچھ نہیں سن سکتے ہیں حضرت نے آپ کو ریفرنس دیا اور آپ لوگ چاہیں تو ریفرنس بھی لے سکتے ہیں جو بھی حضرت آ چاہیں جب میرے محبوب جب مردے کا عالم ہے تو محبوب کا عالم کیا ہوگا اچھا جیسے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت سورة توبہ کے اندر بسم اللہ نہیں ہے ہر سورت کے پہلے بسم اللہ ہے لیکن سورة توبہ کے اندر بسم اللہ نہیں ہے تو کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا سورة توبہ سے پہلے بسم اللہ ہے کیوں نہیں حضرت دیکھئے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے تو دیکھئے اس کے کئی جواب دیتے ہیں علماء اکرام اور سب سے بہتر جواب تو یہی ہے کہ جب سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نازل نہ ہوئی تو اس کا علم جو ہے سب سے بہتر اللہ اور اس کے رسول ہوئے کچھ لوگ اس کا یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ اس میں جو ہے آیتیں غزب ہیں اس وجہ سے بسم اللہ نہیں ہے تو کوئی اس کا یہ بھی ارد کر سکتا کہ این سے تو تبتی ادھا میں بھی آئیتیں غزب ہیں اس میں تو ہے تو اس کا سب سے بہترین جواب تو یہی ہے کہ اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں بیوور کی جانکاری کے لیے ایک بڑی ہی ان کے تعلق سے بہت ہی اہم بات بتانے والوں میں بہت ہی آپ کو بھی اسے سن کر لطفائے گا کہ سورہ توبہ میں جو بسم اللہ کا ہمیں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے یہ جو انہوں نے بھائی نے بات بتائیے کہ اس لیے نہیں ہے بسم اللہ آئیت غزب ہے تو یہ بھی ہیں یہ علماء اکرام نے جواب دیا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی حدیث میں کوئی روایت مل جاتی اس کے تعلق سے کیوں نہیں ہے تو حدیث میں نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حدیث میں کیوں نہیں ہے تو اتنی پیاری بات علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اتنا احترام کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی عزت فرماتے تھے اتنا وقار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے تھے کہ پتہ انہیں بھی تھی صحابہ اکرام کو بھی کہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی ان سے سوال نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زمان میں ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ وہ ان سے سوال کر لیتے کس بینہ پر نہیں عدب کی بینہ پر بہت سی باتیں انہوں نے کیا بینہ پر نہیں پوچھی عدب کی بینہ پر کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کم ہی بول دیں تو یہ عدب کی بینہ پر وہ سوال نہیں کر پائے ماشاءاللہ بہت صحیح جواب دیا ہے امید ہے کہ آپ حضرت کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور میرے بھائی کا الحمدللہ حضرت کا ایک چینل بھی ہے حضرت ہی بتائیں گے اس کے بارے میں حضرت ماشاءاللہ اس کے اوپر قرآن کی تلاوت سے تعلق سے کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ناظرین سے گزارش کروں ہاں کہ حضرت کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں حضرت آپ اپنے چینل کا نام بتا دیں اور انشاءاللہ میں لنک بھی ڈال دوں اس چینل کا حضرت ہمارے چینل کا نام جو ہے وہ مدنی قرآن تلاوت ہے اور اسے سسکرائب بھی کریں اور ہو سکے تو اسے روزانہ سنا کریں آپ کو ثباب بھی ملے گا اور آپ کے جو مرحمین ہیں ان کو بھی ثباب انشاءاللہ ملے گا اگر آپ کی نیت شامل ہوگی مدنی قرآن تلاوت لنک کے بھی پیش کر دی جائے انشاءاللہ حضرت کے جلدی ایک ہزار سبسکرائب ہونے والے آپ حضرت جلدی سبسکرائب پرواہ